2019 کے اگاز میں بہت سی گمڑیوں نے 5G خدمات دینے کی تیاری مکمل کی اور ان میں سے بہت سی گمڑیوں نے 5G موبائل فون بھی متعرف کروائے اور جیسا کہ یہ ہو سکتا ہے تمام لوگ کسی بھی جدید ٹکنالوجی کی طرف پاگلوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور وہ 5G کے خطرات کو نظرانداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آخر کار 5G کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا اثرات انسانی زندگیوں پر اثرانداز ہو سکتے ہیں کیا یہ ہمارے دماغ کو پکا کر ہمیں مار ڈالے گا 5G کس حد تک خطرناک ہے ماضی میں اٹھارہ سو شہر دنیا میں ایسے تھے جہاں سٹریٹ لائٹس لگائیں گئیں بہت سے شہر گیس لمب کے فوائد سے پہلے ہی فوائد اٹھا رہے تھے اور یہ بہت ہی مہنگا اور خطرنا کام تھا گیس سے دھماکے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکٹرک لیمپ آئے جو نہایت سستے تھے اور ایک ہی بٹن سے جلتے اور بہتے تھے اب گیس لمب کو روشن کرنے کے لیے گھنٹوں گزارنے والی بات ختم اور الیکٹرک لیمپ ایک بٹن سے جلانے کی نوبت آ چکی تھی نئے الیکٹرک لائٹ ٹیکنالوجی نے ہمارے بڑھتے شہروں کو اچھی طرح روشن کرنے کا وعدہ کیا لہٰذا جب لوگ باہر جاتے تو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے اور اگرچہ کسی بھی جدید قوم میں سٹریڈ لائٹس ہر جگہ عام ہیں بہت سے لوگوں نے رات کو شہر میں بجلی کرنے سے سہت کو لاحق خطرات کا خرشہ ظاہر کیا سہت پر پڑھنے والے سنگین خطرات کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ان سٹریڈ لائٹس کی وجہ سے لاکھوں افراد کی نیند کے نظام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے یہ ایک خرشہ تھا کہ جنون کی لہر انسانیت کو لے ڈوبے گی نیند کے اثرات اور ان سے پیدا ہونے والے خطشات جلد ہی ختم ہو گئے کیونکہ یہ دنیا چوبیس گھنٹے کام کر دی اور جاغتی رہتی تھی مذہبی شخصیات نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ تمام شہر کو روشن کرنا قدرتی قانون کے خلاف ہے کیونکہ قدرتی قانون پر دن اور رات کو بنایا گیا ہے ویٹیکن والوں کو اپنے خدا کے بنائے ہوئے نیند کے نظام کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ تھا کہ اس نے اٹھارہ سو تیس میں گیس لائٹ پر پبندی لگا دی یہ اٹھارہ سو کی دہائی کے جگیرداروں اور جہل عوام کی لاعلمی پر ہسنے کا باعث ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی 5G کیا چیز ہے 5G کا مطلب پانچویں جنریشن ہے لیکن اس کی دوسری سمت 3G اور 4G سے زیادہ 5G فریکوینسی استعمال کرے گی یہ تمام فریکوینسیز 5G سروسیز کو زیادہ ڈیٹا یعنی کہ گیگا بائٹس پر سیکنڈ جتنی رفتار مہیاں کریں گی اس سے آپ کی وائرلیس دنیا میں بڑی تیزی سے رد و بدل ہو سکے گی اور وہ بستہ مجازی حقیقت سے لے کر سمارٹ خود مختار گارڈیوں تک ہر چیز کو ہماری زندگی کا ایک حقیقی سچ بنا سکے گی یہ تمام فریکوینسیز ایک حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ فواج اکثر بہت ہی کم فریکوینسی استعمال کرتی ہیں اپنا کوئی بھی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ نیوکلئر آپ دوزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی کم فریکوینسی استعمال کر کے پوری دنیا میں جہاں بھی رابطہ کر سکتی ہیں ایک طرف خوف کا عالم یہ بھی ہے کہ طریقہ گواہ ہے کہ انسانوں کو بے وکوف بنا کر تمام ناکس ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ آئیونیزیشن ریڈییشنز کو بہت سے انسانی اجسام کے علاج کے لیے ظاہر کیا گیا تھا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں میک اپ پاورڈر سے لے کر برگ فاس سریلز تک تمام موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آپ کی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گے لیکن سب کچھ اس کے الٹ ثابت ہوا اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلنے میں دیر نہ لگی اس کے باوجود کل کے برقس ہمارے پاس سائنسی تحقیقات کے بیاندل اقوامی ادارے موجود ہیں جو تعصب اور دوغہ دہی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام سر انجام دے رہے ہیں اگرچہ یہ سیل فون کے ذریعے ہر ایک کے دماغ کو پکانے کی ایک وسیع پر مانے پر سادش مکمل طور پر ناممکن نہیں ہے لیکن یہ آلوی سطح پر انٹرنیٹ سے منسلک پشیدہ چھپی ہوئی تمام ایجنسیوں کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل سا کام ہو گیا ہے موبائل فون کی تمام مسنوہ کے خطرے سے بچانے کا وعدہ کرتے ہوئے مارکٹرنگ کی گئی آپ کو فون سے نکنے والی الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن سے بچانے کے لیے تمام کمپنیاں ناکام رہیں لوگ اس بات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ موبائل فون کے کیا واقعی کچھ اثرات ہماری روز مرہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس مطالعہ نے ابھی تک یہ ثابت نہ کیا کہ موبائل فون کا عام استعمال انسانوں کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے در حقیقت جب ریڈیو وی ایو کی لہروں سے لوگوں کو قتل کرنا تھا تو یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم میں جب پانیوں نے شروع کیا تھا انہوں نے ایک طاقتور ریڈار ڈش بنائی تھی جسے انہوں نے کچھ درجن کے فاصلے پر خرگوشوں کو مارنا تھا اور خرگوش کو پنجرے میں بند کر دیا گیا جہاں پر حرکت نہیں کر سکتا تھا وائٹل ٹیپر ریسرچ کے تحت ہم قابل ہو گئے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ آپ کا موبائل تین میٹر چوڑا انٹینہ ہے اور آپ خرگوش سے کہیں زیادہ بڑے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے الیکٹرو میلیٹک بیوز ہمارے محول کو تباہ کر رہی ہیں ایک موبائل فون کو اپنے کان کے ساتھ لگاتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ تمام موبائل فون سے نکلنے والی ریڈیشنز آپ کے دماغوں کو متاثر کر سکتی ہیں البتہ مختلف قسم کی ریڈیشنز کے مبین فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے سب سے پہلے آئونائیزیشن نجی ہے جو کی انتہائی خوف زدہ ہے جو جوہری دھماکے سے خارج ہوتی ہے آئونائیزیشن نجی جاندوں کے لیے انتہائی نقصاندے ہیں کیونکہ اس کی توانائی بہت کم ہے ہائر فریکوینسی ویو لیندھ جو ہمارے جسم میں مجود مولیکیولز کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح مائکرو ویو اون کام کرتا ہے یہ بہت تیزی سے مائکرو ویو ریڈیشنز کو خارج کرتا ہے جو پانی کے مولیکیولز کو وائبریٹ کرتے ہیں جس سے خانہ گرم ہوتا ہے لیکن 5G مائکرو ویوز سے ملتی جلتی ویو لیندھ کو استعمال کرتا ہے اس دنیا میں کیسے ہمارے موبائل فون ہمارے دماغوں کو پکا سکتے ہیں اس سوال کا جواب طاقت کے ساتھ ہے مائکرو ویو کے درمیان کہیں بھی خراج ہو سکتا ہے جو پانسو اور ہزار وارٹ کی طاقت رکھتا ہے جو اصل میں آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے ایسے ہی موبائل فون ان مائکرو ویو کا خراج کرتا ہے اگر آپ یقین نہیں کرتے کہ موبائل فون انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہے تو آپ زندہ جانور پر کیے گئے ٹیسٹوں پر یقین نہیں یقین کریں گے کہ کیسے فون سے نکلنے والی الیکٹرومگنیٹک ویو جو فریکوینسی کے ذریعے نکلتی ہیں کس حد تک خطرناک ہیں ایجنسی کو بہت کم بے نکاب کرنے اور فائیو جی کی انتہائی اعلیٰ تدال لہروں کی جسمانی خصوصیت کے پیش نظر سائنس دانوں نے بہت کم خدشات ظاہر کیا ہے لیکن فائیو جی خطرناک ثابت ہو گئی ہے فائیو جی آپ کی جلد اور کھوپڑی کی تہوں میں داخل ہو کر آپ کے دماغ کو خوخلا کر سکتی ہے اور پکانا شروع بھی کر سکتی ہے کیا آپ اب بھی ان فائیو جی سیل فون کو خریدنا چاہتے ہیں